نمشکار آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک چونسٹھ پینسٹھ پرسی الگ بہ مہیلہ ہے ان کے ہسترکھاؤں کے بارے میں ہم یہاں بھی بیچنا کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں میں آپ کی کنشٹھا ہوں لی کے بارے میں دیکھئے جب میں کسی کا والوم پڑھتا ہوں کسی کے والوم کے بارے میں بتاتا ہوں تو میرا اس سے کوئی دوئیس نہیں ہوتا جو جو اچھائیاں آپ کر سکتے ہیں چیون میں وہ میں آپ کی کمی کو یہاں بتاتا ہوں آپ کی اچھائیوں کو بھی یہاں پر بتاتا ہوں چلیے تو سب سے پہلے جب میں دیکھتا ہوں اس انگلی کو تو یہ کنشٹا انگلی سوریہ کی انگلی کے پرثم پر ہوئے تک لگ بگ نہیں پہنچ پاتی اس کو آدھی انگلی سے زیادہ پہنچ گئی ہے ایسے نہیں کہ سکتا کہ بدھی کی کمی نہیں ہے بدھی بڑھیا ہے بھاشا شیلی بڑھیا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کل ملا کر وہ اچھا ہے یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ اپنے آپ میں کچھ مانسک چنتہیں یہاں پر آرثک پرکو لے کر کے ہے اور کچھ مانسک چنتہیں یہاں پر پرثم پرکو لے کر کے ہے مطلب آرثک دھن کی پرابلم نہیں ہے سوال پرابلم ہے کیول اور کیول یہ ہے کہ مانسک چنتہیں زیادہ درشت ہوتی ہیں کہ جیون میں جو ہے مجھے کس پرکار سے میرے جیون کو شانتی ملے اس طرح کا پرواف یہاں پر چونسر سے پیتر ورس میں بولے جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں اچھے سنکیت نہیں ہے تھوڑا سا مانسک چنتی سے آپ تھوڑا چنتی دکھائی پڑتی ہیں سوریہ کا پر آپ کے یس پر کا ہوتا ہے سمبان کا ہوتا ہے سوریہ کے املی پر جب یہ چھوٹے چھوٹے کٹکے نسان ہو جاتے ہیں تو یہ پرویس کر جاتے ہیں آپ کو آنکھوں کے روک کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پرویس کر جاتے ہیں آپ کے جیون کے اندرگت یہ چیزیں کل ملا کر بی پی جیسی ستیوں کے لیے یہاں پر سیکنڈ پر تھرڈ پر کسی پرکار کا سمبان جاتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا لیکن یہاں پر دور پرانت میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ یدی جڑے تو دور پرانتوں میں جا کر من نہ لگنا آپ یہاں پر کسی پرکار کا کوئی یہاں پر یس کا پرابطی کا کوئی یوگ نہیں دکھلائی پڑتا ہے انگلی کے بیچ کا گیپ یہ رہ جاتا ہے اپنے جیون کا کافی لمبا سمیں یا انت سمیں وقتی کا دور پرانت میں جڑ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی پر بھی پرسم پر بہت ساری ریکھائیں آپ کی یہاں پر ایک دوسرے کو کٹ رہی ہے یعنی کہ آپ کے پاس دوائی گولی سے سمبند آپ کا بن چکا ہے روگوں کی انٹری آپ کے باڈی کے اندر ہو چکی ہے نیامیت دوائیاں آپ کے جیون کے اندر لگی رہیں گی دھن سے سمبندی سمجھ سے آئیں کوئی ویسیس روپ سے ہاں والخراب نہیں ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی آپ کے جیون میں بتائے گی کہ آپ کو تھرڈ پرف جو ہوتا ہے سنتان سکھ کا یعنی کہ سنتان کے لئے چنتہ کی بات میں کہوں گا سکھ میں کمی کی بات نہیں چنتہ کے بارے میں کہوں گا سیکنڈ پرف ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پتی سے سمبندی کچھ پرابلم یا ایسا کہہ سکتے ہیں پتی باتوں کو سنتا نہیں اس طرح کا سنکیت اور فرشٹ پرف جب اس پرکار کا ہو جائے تو ویورت مان میں کھان پان کی استیدیوں پر آپ کو ویسیس روپ سے دھیان کرنا ہوگا چلیے میں بات کرتا ہوں آپ کے یہاں پر پرف کی اور وہ ہے آپ کا بدھ کا پرف یہاں بدھ پرف کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک مہیلہ یہ گھریلو مہیلہ ہیں تو ان کے پاس کوئی دھنکی آگمت دوسرے سروتوں سے جانے نہیں لیکن پھر بھی دھنکی سروت یہاں پر ہیں یعنی آپ کے خرچے کے لیے دھنکی کوئی کمی نہیں آپ کو دھنکا خرچ ملتا رہتا ہے اس پرکار کیلے کا یہاں پر دکھرائی پڑتی ہے سوریہ کا پرف آپ کے جیون کے اندر یس کے لیے سنبان کے لیے آپ کو روگوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ویتیسوں سے جڑنے کے لیے ایسے بہت اچھے سنکیت یہاں پر ملتے ہیں شنی پرف سے سوریہ پرف کا سنبان یعنی کہ کل ملا کر آپ کو سنبان ملتا ہے کس لیے آپ کے دھنکی لکوارن بھی لوگ بھگ آپ کی پہچان ورد مان میں کرتے ہیں یہاں پر اوپر جا کر آخری خائیں زیادہ کارٹ رہی ہیں کل ملا کر کے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دور درہ دیسوں سے جڑیں گی تو سواستتی سمبندی 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 سمبندیوں کے سواستت من نہ لگنے جیسی ستیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے پرف کے اس کو بولتے ہیں شنی کا پرف یعنی کہ دھن کا پرف سوریہ پرف سے نکلنے والی برسپتی کو پرف اس ور کے پرتی آستہ اس ور کے پرتی دھن بھاگ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ وہ رکھائے ہیں جو دور پرانتوں تک آپ کا سمبان منا ہوا ہے دور پرانتوں تک آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے اس ورکار سے اس کو بولویا سکتا ہے کیونکہ آپ ایک کریلو مہیلائے ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کے برسپتی بہت شاندار سا ایک چطر ایکس کا چن میں نے کہا کہ برسپتی پر جب جب ہوتا ہے اس پر کسی پرکار جب ایکس کا چن سنتتر بنتا ہے تو ایسے وقتی کو سنتان سکھ بہت اچھا ملتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر دیکھوں تو یہاں پر ایک طرح کا ایک تربو ٹائپ میں دکھائی دے گا آپ کو یہ کھڑی ریکھا ہے جب آپ کے جیون کے اندر برسپتی پرکار جادہ ہوتا ہے تو آپ کے جیون کے اندر اسور کے پرتی آپ کی آستہ بہت ہی مجبوط ہوتی ہے دان پرتی کے پرتی آپ کی جادہ وردی ہوتی ہے ہردی ریکہ ہردی ریکہ بہت ٹوٹی یہاں پر یادی دیکھیں تو دیکھیں یہ سرو کی ہردی ریکہ ہے یہاں 64 کا کہاں بنے گا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریکہ بہت بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے من سے بہت پرابلم ہے ہردی کے اندر آج بھی آپ من سے زیادہ پرسند نہیں ہے جہاں تک میں نے ریکہ کہتی ہے اس کے بعد یہ 64 ہے اس کے بعد 64 اچھا ہے کھڑی ہوئی ریکہوں کا زیادہ سمبند ہے یعنی آنے والے سمیں کے بعد آپ کے جیون میں کوئی ویسیس روپ سے یہاں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی زیادہ مانسک یا کسی پرکار کی زیادہ سمبند میں کمی نہیں ہے تو من بہت دکھی ہے ہردی اور ریکہ زیادہ پیڑت ہوتی ہے تو من کے اندر آشانتی رہتی ہے کس رہتے کیوں رہتی ہے کیسے رہتی ہے اس کے بہت سارے گارن ہو سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں نمنمنگل پر کے بارے میں نمنمنگل پر کی ریکہ کا سمبند ہردی اور پرسند ریکہ کو یہاں سے نکل کے یہاں سنی پرسندی سمبند ہے یہاں سے نکل کر کے اس کا سوریہ پرسندی سمبند ہے یہ ریکہیں جب جب آئیوں ریکہ سے آگے نکل جاتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں رہو ریکہ کا سلوک جس جس ریکہ کو یہ کٹتی ہیں اس اس کا سمبند خراب جاتا ہے آج بھی آپ کے اندر انرجی ہے آج بھی آپ کام اپنے آپ سے کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت زیادہ من کی اشانتی اور کرود پر نینترن یہ سب سے بڑی بات نکلی کہ من کی اشانتی کے ساتھ ساتھ اپنے کرود پر بھی نینترن رکھیں کیونکہ یہ ریکہ ہے جہاں جہاں کاٹیں گی اس اس ریکہ کو یہ پربابیت کریں گی تو چلئے ان کا سمبند آپ کے جیون میں ختم اس لیے ہو چکا کیونکہ یہ ساری ریکہ جو کاٹ رہی ہیں وہ آپ کے جیون میں کاٹ رہی ہیں لگ بگ بگ پچپنوے ورد سے پہلے تو اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا جو ورتبان کی ریکہ ہے ان کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں بردی ریکہ کو دیکھئے گا بدھی ریکہ جا کر کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو دو مکی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے بدھی ریکہ کئی جگہ سے نکلتی ہے آپ کے جیون کے اندر سنگرز کراتی ہے پھر جا کر کہ یہ دو مکی ہو جاتی ہے یعنی آپ کو دور استانوں سے حمد بھی ملتی ہے دور استانوں کی آترہ بھی ملتی ہے اور دو مکی ریکہ وشنو کا چن ہوتی ہے بدھی پر آپ نینتر رکھ لیجئے گا ساری جنیا کو آپ جیت لیجئے گا تو یہ اچھی خاصی ریکہ ہے آپ کے پاس ہیں جو بدھی کو نینتر کرنے کے کامتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کی ریکہ کے بارے میں اور وہ ہے آپ کی یہ ریکہ یہ دیکھیں یہاں سے نکلنے والی ریکہ اور بالکل ہو گئی دو مکی ریکہ یہاں سے اس طریقے سے دکھائی دے گی اس کو میں آئیو ریکہ کو بولنے والا ہوں صرف یہاں اتنا ہی بولوں گا کہ آئیو ریکہ ہے ویکٹ رینگل بنا رہی ہے یعنی بڑھاپا بہت سکھی اس کو میں اتنا بولوں گا بیٹ بیٹ میں یہ ریکہ اتنی جگہ کٹی ہے کہ پوری عمر کتنے آپ کو سنگرس دیکھنے پڑے ہیں کتنا دکھ دیکھنا پڑا ہے قدم قدم پر کتنی پریشانی آپ کے جیون میں آئی ہیں یہ ریکہ بتاتی ہے آئیو ریکہ پر اتنی کارٹر ہٹ کی ریکہ ہیں تو آپ کے جیون کے اندر کتنا آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ساری ریکہ یہاں پر بتا رہی ہے لیکن جیون کے انتو سمیمہ ہو رہی ہے یہ دو مکی یعنی انتو بہت شاندار تو یہاں اس طریقے سے ویاپاری ریکھا کہ کوئی بات ہی نہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد جتیا منگر پروت کی جتیا منگر پروت جھگڑوں کے لیے جھنجٹوں کے لیے مقدموں کے لیے کوٹ کچھری کے لیے ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر اگر بات کروں جھنجر پروت کے بارے میں مانسی قصدیتی بھی پوری طریقے سے یہاں پر مجبوط ہے تو یہ اس طریقے سے ہاں سنسادن شکر کی بات کروں بڑی بڑی لمبی ریکھاں ادھر کو جائیں وقتی کے جیون کے اندر سنسادنوں کی کوئی بھی کمی نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ پر ریکھائیں بولی ہے آپ کو کہ سنسادنوں کی کوئی کمی نہیں بہت اچھی شاندار ریکھائیں شکر ریکھائیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے آئیو کو تو وہ میں بتاؤں گا آپ کے رائٹ ہینڈ سے اس میں چلتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں سے اگر میں بتاؤں تو دو چیز کا پریورتر آیا جب جب بدھی ریکھا ڈاؤن ہونے لگے تو یہ چنتہ کا صوروح ہوتا ہے وہاں دو مخیرے کا ہوئی یہاں ہو گئی ایک دم ڈاؤن جب یہ جادے ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو دماغ کی بدھی پر نینتر رکھیں بھاشا شریف پر نینتر رکھیں فال تو نہ بولیں فال تو نہ سوچیں فال تو نہ بولیں دونوں بات یہاں پر میں آپ کو بول کر چلتا ہوں کیونکہ سیدھے ہاتھ میں یہ ورطمان میں یہاں اس کا بھی رول پڑھا جائے گا کیونکہ یہ اب کا ہے ورطمان کا ہے تو اس کو یہاں پر دیکھنا وہ دل لیفٹ سے پڑھا میں نے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد آئیو ریکھا کی بات کر رہا تھا میں یہاں تو آپ کی بھاگ گے ریکھا بہت اچھی ہے اور انت کے سمجھے تک یہ آپ کی جا رہی ہے تو وہ تو میں نے بہت سو کچھ پڑھ دیا تھا یہاں سوریہ پر سے بھی سنبند ہے ان کو میں بولنے والا ہوں ابھی ان کا کیا فعل کہاں سے ملتا ہے تو چلی یہ بات ہو گئی تھی آئیو ریکھا کی میں نے وہاں بھی دو مکھی ریکھا دیکھی یہاں بھی آئیو کی دو مکھی ریکھا دیکھی لگ بگ لگ بہا اٹھتر سے افسی ورس کی آئیو ریکھا ہے بیچ بیچ میں کھڑی ریکھا ہے دیرے دیرے ترقی کری جیون کو جیا تو یہ سب بہت ساری ریکھا ہیں میں نے آپ کی پڑھی اب بات آتا ہوں آپ نے پوچھا ہے سوال کہ یہ دیرے ترقی کری اس کا سنبند بھی آپ کی یہاں پر ایک طرح سے بھاگ گے ریکھا کے ساتھ اور سوریہ پر کے ساتھ بلا تو یہاں اس کا سوالوں کا جواب میں دینے والا ہوں آپ کو آج تک کسی کا پیار نہیں ملا آپ نے پوچھا ہے پہلا سوال کہا ہے یہ رہی آپ کی ہردیرے کا اور الٹے ہاتھ کی جب یہاں پر میں نے بتایا تھا یہ تو رائٹسو صحیح ہے الٹے ہاتھ کو جو بتایا تھا وہاں پر میں بہت سارا منگل پروس خراب بھی تھا تو وہ آپ کے جیون کے سنگرز کو اور آپ کے جیون کے اندر یہاں کسی سے پیار نہ ملنے والی بات کے لیے تو یہ اپنے آپ میں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بچپن بہت گرا گیا یہ دکھائی دیتا ہے آپ کے ایو رکھا سے اور کیسا ہے میرا بڑھاپا چلی ہے اب بتاتا ہوں بڑھاپا دیکھیں بڑھاپا کہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کی ایج رکھا میں یہاں سے جا کر گئے یہ یہاں سے شروع بات ہوئی اس کی لگ بگ لگ بگ پچپن ورس کے بات یہ وہ رکھا کا سمبت جہاں ہی کاٹ رہی ہے یہاں سے آپ کے جیون کا چونسٹ سے پیسٹ وٹ ورس اور انت تک بہت شاندار رکھا یعنی آپ کے جیون کا بڑھاپا بہت شاندار سمجھ گے تو یہ بہترین بڑھاپا آپ کا آپ کے پاس ہے آنے والا سمیں ادھر آئیو رکھا سے بھی بڑھیا تھا بچے تینوں ویدیس میں ہیں کیا میں وہاں جا پاؤں گی بلکل جانا ہی پڑے گا اور نشی طرق سے یہ رکھا جل گئی تھی دورستان سے جا کر کے سوریا پر پر بھی بہت ساری رکھایں وہاں اوپر کھڑی ہوئی ہیں جو جیون کے انت سمیں کی رکھا ہیں ان کا سمبند سوریا پر یہاں پر جو رکھا کھڑی ہیں بہت زیادہ یہ آپ کو ویدیسوں میں لے جائیں گی تو وہاں آپ جا پائیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آگے صحت کے بارے میں ہیں جو بلکل دھیان نہ کیے گا کیونکہ روگ پر انٹری لے چکے ہیں بس دوائی میڈیشن کھائیے اور کچھ نہیں ہے ہر کچھ رہی ہے تو بلکل آپ ویدیس جا پائیں گی اور ایک بار آپ انگلینڈ ہو آئی ہیں وہاں سیٹل ہو جاؤں گی یا نہیں اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا دیکھئے جب ہم ہاتھ کی رکھاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں سب ویدیس سے جھلنے والی ریکہ ہیں سب کچھ ہے آپ کی آئیو ریکہ کے اندر یہاں سب باتیں ہیں سوال یہ ہے کہ دیس دنیا بدل چکی ہے آپ جہاں بچے آپ کے ویدیس میں رہتے ہیں وہ صرف ویدیس میں جانے کے بعد بچے لوٹتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر کسی کو ٹینشن نہیں ہے کسی کے بچے پوری سرے سرچت ہیں سکچہ اچھی ملتی ہے کھان پان اچھا ہوتا ہے سواست کے پر تھی لوگ سجگ ہوتے ہیں وہاں کا پریویس دوسرے پرکار کا ہوتا ہے اپنے بچوں کو وہاں جائیے ان کے پاس رہیے ان کو اپنی جندگی جینے دیجئے آپ اپنی جندگی کا آنند لیجئے گا اور بلکل نشت روپ سے ایک ویقتی کو اگر بڑھا پیں اپنے پوتی پوتی کا بچوں کو سک نہ دے سکیں تو بیکار ہے اس کا جینہ تو کل ملا کر آپ جائیں گی بچے آپ کا سہوک کریں گے کچھ ریکہ آپ کی بدھی ریکہ بہت ڈاؤن ہے اس کے قارن آپ کو اپنی بھاشا شہلی پر اور مانسی کو بلکل الٹا سوچنے کی پرورتی کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب دنیا ایک دم بدل چکی ہے سب اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں اور وہاں تو بہت زیادہ لیٹش ٹینگلوجی کے ساتھ بکتی جیتے ہیں تو کل ملا کر آپ کے جیون کا آنند لیجئے اور اپنے جیون کو سارتھک ملائیے آپ بس پوجہ میں صرف ایک پوجہ پڑھئے اور اس کو بولتے ہیں دیوی کبچ درگا سبسطی کا دیوی کبچ نتے پڑھئے آپ کے جیون کی سب چنتاؤں کو دور کرے گا آپ کے جیون کے آنند کو بڑھائے گا نمشکا